ہلو دوستو جی کوچنگ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں پرزینٹ پرفیکٹ ٹینس یہ ٹینس نمبر تھری ہے اس کی ٹرانسلیشن سیکھنے جا رہے ہیں پرزینٹ پرفیکٹ ٹینس کو ورطمان میں پونڈ کال ہندی میں کہتے ہیں ورطمان میں پونڈ کال یہ ٹینس نمبر تھری ہے اس کی پہچان دیکھتے ہیں ان واقعوں کے انت میں چکا ہے چکی ہے چکے ہیں چکے ہو لیا ہے دیا ہے آدھی شبد آتے ہیں اس میں آپ یہ بھی ایڈٹ کر سکتے ہو لی ہے دی ہے گئی ہے آیا ہے اور کارے کا حال میں ہی سماپت ہونا پائے جاتا ہے یہ لائن آپ کو یاد رکھنا پڑے گی کہ پرزینٹ پرفیکٹ ٹینس کا صحیح مطلب ہے کارے کا حال میں ہی سماپت ہونا یہ سینٹنس میں دیکھتے ہیں گور کرتے ہیں اس کے ایکزامپل پہ اس نے کھانا کھا لیا ہے میں ادھیان کر چکا ہوں ہم نے میچ جیت لیا ہے سودھا اب سو چکی ہے یعنی جتنے بھی سینٹنسز ہیں یہ ان پہ اگر گور کریں تو معلوم پڑے گا کہ سینٹنس کا کارے کمپلٹ ہو گیا اور اس کا اثر ابھی باقی ہے تب ہی یہ پرزینٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اگر اثر باقی نہ ہو تو یہ پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس بن جائے گا نوٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے کارے کے پونڈ ہونے کے پربھاؤ کارے کے پونڈ ہونے کا پربھاؤ ورطمان میں باقی ہے تبھے پرفیکٹ ٹینس ہے اور یعنی باقی نہیں ہے تبھے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے سینٹنس پہ گور کریں ہم نے میچ جیت لیا ہے یہ پرزینٹ پرفیکٹ ٹینس ہے کیونکہ اس میں ہم نے میچ جیت لیا ہے اس میں اثر ابھی باقی ہے جیت کی خوشی باقی ہے اس کا اثر ہر چیز پر باقی ہے کیونکہ میچ ابھی ابھی جیتا ہے ہم نے میچ جیت لیا یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا یہ صرف خبر باقی ہے اثر باقی نہیں ہے تو ان دونوں میں ہمیں فرق کر کے چلنا پڑے گا کہ پرفیکٹ ٹینس کونسا اور پاسٹ کونسا ہے ایفرمیٹیف سینٹنسز دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں رول نمبر ون ہی شی اٹ اور انے ایک بچن یعنی سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز لگاتے ہیں رول نمبر ٹو آئی وی یو دے اور انے بہو بچن یعنی پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہیز لگاتے ہیں تو بات سمجھ میں آئے ہوگی ایک بچن سبجیکٹ ہے تو ہیز اور بہو بچن سبجیکٹ ہے تو ہیب لگانا ہے رول نمبر تھری میں کہہ رہے ہیں کہ ورب کی تھرڈ فارم کا پریوک کرتے ہیں ورب کی تین فارم جوتے ہیں ورب کی فیشٹ فارم ہے اسی گو ورب کی سیکنڈ فارم ہے وینٹ ورب کی تھرڈ فارم ہے گون تو یہ go اور when کا پریوگ اس میں نہیں ہوگا اس میں go یعنی verb کی third form کا پریوگ ہوگا فارمولا دیکھیں اس کا subject plus has یا have ایک وچن subject ہوگا تو has لگائیں گے بہو وچن subject ہوگا تو have لگائیں گے پھر verb کی third form پھر object پھر بقائی چیز ہیں time کوشش کریں گی سب سے آخری میں رکھا کریں حالانکہ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں رامو سو چکا ہے یہ اس کے example ہیں رامو اس میں subject ہے تو رامو آ گیا سو چکا ہے کے لیے لگایا has slept رامو ایک بچہ نے اس لیے has لگایا اس میں رامو has slept میں آ چکا ہوں میں i subject ہے اس میں اور آ چکا ہوں کے لیے have come i کی ساتھ have لگاتے ہیں یاد رکھیں i کو present tense میں بہو بچن مانا جاتا ہے حاجی کھا چکا ہے حاجی has eaten تو چھوٹے چھوٹے sentences ہیں اس سے بات سمجھ میں آئی ہوگی کی subject لگانا ہے has یا have لگانا اور work کی third form لگانا ہے ہم نے match جیت لیا ہے we ہم نے اور جیت لیا ہے کیلئے آ گیا have won we have won ہم نے جیت لیا ہے کیا جیت لیا ہے match the match we have won the match اس نے کھانا کھا لیا ہے he has eaten the food اس نے کی انگریزی آ گئی he کھا لیا کیلئے لگایا has eaten کھانا کیلئے آ گیا the food he has eaten the food اس نے کھانا کھا لیا ہے میں نے تمہاری کتاب تمہیں دے دی ہے میں نے آئی دے دی ہے کیلئے لگے گا have given کسی دی ہے تمہیں یہاں پر sentence میں گوھر کریں یہاں دو subject ہیں sorry دو object ہیں تمہیں اور کتاب اس میں جو زندہ object ہے وہ indirect object کہلاتا ہے اور وہ پہلے آئے گا you him them اور جو بے جان object ہے اسے کتاب یہ اس کے بعد آئی گی i have given میں نے دے دی ہے you تمہیں your book تمہاری کتاب میں نے تمہیں تمہاری کتاب دے دی ہے اس کی بیماری نے اسے کمزور کر دیا ہے اس کی کیلئے لگایا his اور بیماری illness تو اس کی بیماری subject ہو گیا his illness کمزور کر دیا ہے کے لئے لگا ہے اس میں has left him کمزور weak his illness has left him weak اس کی بیماری نے اسے کمزور کر دیا ہے یہ negative sentence کی بات پڑھتے ہیں negative sentence پہ دیکھتے ہیں rule اس میں دیا ہوا ہے has یا have کے بعد not یا never لگاتے ہیں یاد رکھیں has یا have کے بعد not یا never لگانا ہے اور work کی third form کا پریوک کرنا ہے یہ فارمولا ہے subject کے بعد has یا have لگے گا ایک وچن subject ہے تو has not بہو وچن subject ہے تو have not پھر work کی third form اور object پھر بقائے چیزیں وحے نہیں گیا ہے وحے کے لئے آگیا he نہیں کے لئے آگیا has not گیا کے لئے gone he has not gone پہلے subject پھر has not پھر work third form اس نے ابھی تک تاج محل نہیں دیکھا ہے اس نے ابھی تک تاج محل نہیں دیکھا ہے he has not seen he has not seen the تاج yet پہلے subject پھر has not پھر seen work third form پھر object اور time میں نے ابھی تک بھوجر نہیں کیا پہلے subject آئی پھر آئی کے ساتھ نہیں کیا کے لئے have not اور بھوجر نہیں کیا تو eaten یا taken یا taken یا taken the food yet تو فورمولے کے حساب سے چلتے چلیں گے تو بہت آسانی سے بنا لیں گے سورج نہیں نکلا ہے چپ راسی نے کمرے نہیں کھولے ہیں دو sentence آگئے ہاں پہ the sun has not rising سورج نہیں نکلا ہے کے لئے پھرا آگیا چپ راسی نے کمرے نہیں کھولے ہیں the pion has not opened the rooms میں نے اپنے عہدے سے تیاک پت نہیں دیا ہے sentence تھوڑا لمبا ہے لیکن آسان ہی سمجھ میں آئے گا میں نے کے لئے آگیا آئی اس کے ساتھ لگتا ہے have not تیاک پت دینے کو بولتے ہیں resigned I have not resigned my post میں from my post I have not resigned my post یہ چلے گا اس میں اچھا بہار یعنی آچ رن نہیں کیا ہے he has not behaved well he has not behaved well اس نے چھا چھرن نہیں کیا ہے اب یہ انٹرگیٹیو سینٹنس دیکھتے ہیں انٹرگیٹیو سینٹنس میں ٹول نمبر ون کیا سے شروع واقعوں میں what نہیں لگاتے ہیں بلکہ has یا have شروع میں لگاتے یاد رکھیں سینٹنس اگر کیا سے شروع ہے تو اس کی انگریز what نہیں لگائیں گے has یا have کو ہمیں شروع میں رکھنا پڑے گا یہ فورمولا دیکھیں has یا have شروع میں آئے گا پھر اس کے بعد subject پھر not یا never پھر object اور ڈاٹ ڈاٹ کے بعد time اور پھر آخری میں question mark کیا وہ گھر گیا ہے یا پھر کیا وہ کیا تم نے کبھی شراب پی ہے تو یو کے ساتھ تم نے کی انگریزی یو کے ساتھ لگتی اس لئے have اس میں شروع میں آگئی کیا کی انگریزی کے شکل میں ہاں پر شروع میں آگئی have you کیا تم نے ever کبھی never کو بولتے کبھی نہیں یہاں پہ ever ہے تو کبھی have you ever drunk wine کیا تم نے کبھی شراب پی ہے wine پھر اس کے بعد کیا سمن نے موبائل خرید لیا ہے کیا انہوں نے پردھان چارے کے آدھش مانا ہے کیا آپ نے یہ مکان بھیج دیا ہے کیا سمیر نے اپنا کار پورا نہیں کیا ہے یہ سارے سنٹینس جو ہیں جس سرے سے دیکھیں گے تو کیا سے شروع ہیں اور ان سب میں has یا have شروع میں رکھا ہے سنٹینس کیا سے شروع ہے تو has یا have شروع میں آئے گا سنٹینس بھی کیا کے لئے آگیا ہے they کیا انہوں نے obeyed کہنا مانا ہے دھانچارے کا اس کو آپ head teacher بھی لکھ سکتے ہیں کیا آپ نے یہ مکان بیچ دیا ہے تو آگے have you have you بیچ دیا کے لئے sold this house کیا سمیر نے اپنا کار پورا نہیں کیا ہے تو یہ آگیا has سمیر not completed his homework has سمیر پھر not اور پھر verb کی third form اور his work یہ rule number two جدی question word کیا کب کیوں کیسے کہاں آدھی واقعے کے بیچ میں ہو تو question word plus has یا have کو واقعے کے شروع میں رکھتے ہیں یاد رکھیں کیا کب کیوں کیسے جس sentence کے بیچ کے ساتھ has یا have کو شروع میں ہی رکھنا پڑے گا یہ formula دیکھتے ہیں سب سے پہلے question word آئے گا پھر اس کے بعد has یا have آئے گا پھر subject آئے گا پھر not work third form object question mark sentence دیکھتے ہیں 84 کہاں گیا ہے 84 کہاں گیا ہے اور 84 کہاں چلا گیا ہے دونوں ایک ہی sentence ہیں تو کہاں کی انگریزی where I چپ راسی ایک بچہ نے اس لئے has بھی لگا دی where has the pure اور برکی third form آگئی gone میں کب نہیں آیا ہوں تو میں کب کب کی انگریزی when آگئی میں کے ساتھ have لگاتے تو when have آئی میں کب نہیں لئے آگئی کیوں کی انگریزی why have you sentence میں not بھی ہے تو آگئی not اور چائے پینے کو take بولتے take took taken تو taken برکی third form آگئی your tea yet مانے ابھی تک why have you not taken your tea yet آپ نے ابھی تک اپنی چائے کیوں نہیں پی ہے یا پھر کیوں نہیں لی ہے اس نے یہ school صدا کے لئے کیوں چھوڑ دیا اس sentence پھر کریں تو کیوں کی انگریزی اس میں پہلے آجائے گی why اس نے کی لئے why has she left کیوں چھوڑ دیا اس نے this school forever forever یعنی صدا کے لئے ہمیشہ کے لئے never کو بولتے کبھی نہیں ہمیشہ کے پکش میں کیسے دے دیا یہاں پہ judge subject ہے مگر کیسے کی انگریزی کو شروع ملانا ہے تو how has the judge decided the judgment in favor of the teachers in favor of the teachers کا مطلب ہو گیا ادھہ پکوں کے پکش میں تو sentence پہ گوھر کریں لمبا sentence ہو تب بھی question word پہلے has یا have اس کے بعد پھر subject پھر not اگر ہو تو پھر verb کی third form اور object اور بقائی چیز اور آخری میں question mark rule number three پہ آئے تو دیکھے گا اس میں who کون یا کس نے سوئے میں subject ہے اور اس کے ساتھ اکثر has لگاتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہ ایک بچن ہوتا ہے کبھی کبھار بہو بچن ہو سکتا ہے تو have لگانگی ورنہ زیادہ تر اس میں has لگتا ہے who has not plus verb third plus object question mark تمہیں انگریزی کس نے پڑھائی ہے کس نے کی انگریزی subject کی شکل میں who اور question word کی شکل میں who شروع میں آئے گی who has فارمولی you english who has taught you english تمہیں انگریزی کس نے پڑھائی ہے کون ہے جس نے یہ دروازہ کھولا ہے یا پھر یہ دروازہ کس نے کھولا ہے سینٹن سیدھا سیدھا بھی کر سکتے ٹیلر میڑ آئے پھر بھی ہمیں سیدھا سمجھ کے لکھیں کیونکہ translation میں عرثوں پر جانا ہے شبدوں پر نہیں جانا ہے کون ہے کس نے کھول دیا کس نے پاٹ یاد نہیں کیا ہے کس نے پاٹ یاد نہیں کیا ہے یہ نوٹ بھی آگیا اس کے اندر نوٹ رامو کل دلی چلا گیا ہے اس سینٹن پر گور کریں دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کی یہ آخری میں آرہا ہے گیا ہے یہ اس کی پہچان آرہی لیکن سینٹن میں کیا ہے یہ کل ہے کل جو ہے پاسٹ ٹینس ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کبھی بھی پرزین پرفیکٹ ٹینس کو کو کوالیفائی نہیں کرتا اس کو ہمیں پاسٹ میں ہی رکھنا پڑے گا اس لیے یہ رامو ہیز گون ٹو جس سینٹن رونگ ہے اس کا صحی سینٹن بنے گا رامو ون ٹو ڈیل ایس ٹینس میں نہ بنا کر پاسٹ ان ڈیفنی میں بنائیں گی تو اس سے پرزین پرفیکٹ ٹینس کی پہچان آسان ہو جاتی ہے تھینک یو فور پوچ چینگ